روس کی جانب سے یوکرین پر حملوں کا سلسلہ جاری ہے خارکیف کے رہیشے علاقے میں روس کی شیلنگ سے سات افراد حرک اور چونتیز زخمی ہو گئے جبکہ زخمی ہونے والوں میں گراؤنڈ میں کھیلنے والے بچے بھی شامل ہیں شیلنگ سے کئی گاڑیاں تباہ گھروں کو بھی نقصان پہنچا خبر ایجنسی کے مطابق یوکرینی پوریس کا کہنا ہے کہ کیف کے علاقے سے نو سو سے زائد لاشیں ملی ہیں جبکہ یوکرینی ساتر نے امریکی حمنصب سے روس کو دہشتگرد ریاست قرار دینے کا مطالبہ کر دیا بھارتی وزیارت داخلہ نے ایک اور کشمیری حریت رہنماک کو عسکریت پسند قرار دے دیا کشمیر میڈیا سرویس کے مطابق بھارتی وزیر داخلہ نے مشتاق زرگر کو عسکریت پسند قرار دیتے ہوئے نوٹفیکیشن جاری کر دیا غیر قانونی سرگرمیوں کی روک تھام کے ایک آلے قانون کے تحت نوٹفیکیشن جاری کیا کیا جس میں کہا گیا ہے کہ مشتاق زرگر سے نہ صرف بھارت بلکہ دنیا بھر میں امن کو خطرہ لاحق ہے آرمی مارکیٹ میں خام تیل کی قیمتوں میں اضافے کا سلسلہ تحال جاری ہے برینڈ کروڈ آئل کی قیمت 111.70 ڈالر فی بیرل ریکارڈ کی گئی جبکہ امریکیو ڈیبیو ٹی آئل کروڈ آئل 107 ڈالر فی بیرل میں فروغت ہو رہا ہے